بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ سب بہن بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو سب بہن بھائیوں سے میرے ایک ریکویسٹ ہے جن بہن بھائیوں نے ہمارے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پلیس کریں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفکیشن سب بہن بھائیوں کو بروقت ملتا رہے گا تو ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا میں کرتا ہوں آغاز آج ایک نئی ویڈیو دیکھے میں حاضر ہوا ہوں تو آج کی ویڈیو ہماری کچھ یوں ہے آج بیگم صاحبہ کو بچوں کو میں واپس اپنے گاؤں میں ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں تو بیگم صاحبہ ابھی آج کافی خوش دکھائی دے رہی ہے تو بچے بھی آج خوش ہیں تو ابھی بیگم صاحبہ نے بیگ میں کپڑے بغیرہ بھی تیار کر لی ہیں اور ساتھ شاپر میں بیچ وش چیزیں ڈال لی ہیں بچوں کے لیے دودھ کی بوتل پانے کی بھی دے لی ہے ابھی وہ اپنے گھر کی چابیاں جو ہیں وہ نکال کے گھر کی چابیاں نکال کے بھی بیگم صاحبہ آلک کر رکھ رہی ہے گھر میں جا کے وہ لائکو گھرہ کھولیں گے اپنے گھر دیکھیں گے تو پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم ادھر سے نکلیں گے ابھی تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہے تو ہم رات کا سفر کریں گے آج کسمیر بیٹا بھی خوش ہے کہ میں اپنی دادی امی کو اور نانی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور مامو کو انکل کو سب ہی کو چاچوں کو سب ہی کو ملوں گا اسے گوگلو بیٹا بھی خوش ہے تو امیمہ بیٹی سے پوچھا ہے کہ امیمہ بیٹی آپ نے جانا ہے کہتی ہے میں نے دور جانا ہے میں نے کسی کو ملنے کے لیے نہیں جانا ہم ابھی رکھنے میں بیٹھ گئے ہیں ہم ابھی چاہیں کہ ہم چاہ رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں نیاز یہ چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں ابھی ہم چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہا ہم چاہ رہے ہیں موسیقی موسیقی اب معنی کی ایک ہواCareگا موسیقی یہ درمپورے والی نہر ہے اس کے ساتھ سے ہم گزردیں یہ نہر آپ سب لینبائیوں کے نظر آرہی ہوگی بہت مشہور جگہ ہے درمپور جو اس کے ساتھ ہی روڑ جاتا ہے کیمپس میں تو کیمپس سے پھر آگے ہم سیٹی اڈر جائیں گے ابھی ہم کیمپس پہنچ گئے ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہمارا ابھی سیٹی اڈر آنے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم در پہنچ گئے پھر بین پر آنے والا ہے ہم ابھی سیٹی اڈر آنے والا ہے پہنچ گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ادر گریبن سات بجے ہماری کاری ادر سے نکلے گی یہ والی ہماری گاڑی ہے بلوٹ لیو والی جیل ہور کا سیٹی اڈر آنے والا ہے بچے ہمارے سو رہے ہیں کیونکہ گاڑی میں ایسی چلا ہوا ہے کافی بچوں کو ٹھنڈ لگ رہی تو ہم نے خیس وغیرہ بھی ساتھ دے کے آئے تھے وہ بچے دے کے سو رہے ہیں ابھی گوگلو بیٹا اور سمیر بیٹا دونا میرے کے ساتھ بیٹھیں ایک سیٹ پہ ہم دو پینے بیٹھیں ہم ایمہ بیٹی ہے وہ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ ہوئے ہیں تو کبیر بیٹا سو گیا تو میں آپ کانوں کو ہینڈ فون بکائے ہوئے ہیں وہ ایل سیڈی چل رہی ہے ہم ساتھ بہت دیکھ رہے ہیں جب پہنچیں گے بیٹ بینے بینے کو دکھائیں ابھی ہم اپنے شہر چوک آزم پہنچائیں کچھ سمان میں نے اٹھایا ہے کچھ بیگم صاحبان ایک چاپر کا اٹھایا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں نسر اللہ ویر کے گھر ابھی رات تقریباً بارہ بجے ہیں تو ابھی ہم ادھر ٹھہریں گے صبح پھر اپنے گھر جائیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں نسر اللہ ویر کے گھر پہنچتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی وہ کچھ کھانا بنا رہی ہیں وہ کھانا بنا کر رہی ہیں ابھی ہم کھانا چاہتے ہیں تو آج کی رات پر ہم سٹیئی بھر کریں گے ہم نے انشاءاللہ کچھ مجھے کام کرنا ہے ادھر شہر میں کچھ کام کروں گا اور بیگم صاحبہ جو اپنی امی اپو بہن بہنوں کو بن لے گی تو بعد میں پھر ہم اپنے گھر جائیں گے تو ادھر ہم نے پانی ویڈا بھی پھیل دیا ابھی مہمان کافی لیٹ آئے ہیں تو مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ ہمارے گاراج مہمان آ رہے ہیں تو باجی لوگوں نے اچانک ہمیں سرپرائز ہی دیا ہے تو ہم نے گھر میں ڈال ہی بنائی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ مہمان آ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ اب ہم نے شام کا کھانا دیا مہمانوں کو تو قریباً گیارہ بارہ کا ٹائم ہے باجی نے کہا کوئی بات نہیں ہے آپ ایسے کریں کہ مجھے جو ڈال دول گھر میں بنائی اسی کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے میں تو مہمانوں کے ساتھ ویسے ہم پہ کیا کہتے ہیں کمپنی دے رہا مہمانوں پہ ہم نے تو کھانا پہلے شام کو کھانا جاتا ہے کہہ لیں مہمان بیٹی نے بھائی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آجو ہمارے ساتھ بیٹھیں اب اسے فیڈر دو وہ چھوٹی ہے وہ اب کھانا نہیں کھائے گی ہمارے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی دل ہم نے بنایا یہ دل اسے دل ہم نے ساتھ بچے کبھیر کھانا نہیں کہنا بیٹھے کھانا کھانا دانی ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیوں مارے گر میں مہمان ہے پر میں مہمان بتا کے نہیں آئے چوری چوری آئے ہیں چورو کو بندہ اچھا سا کھانا بناتا ہے اگر پتا ہوا تو کیونکہ میری پچھلے دنوں کافی طبیعت خراب تھی تو میں باس دھوڑا بہت کھانا بناتی ہوں لیکن ادن مار بھی کمی کھاتے ہیں پپا گھر نہیں تھا ہم نے اسی کے ساتھ ہی کھا لی تھی تو میں نے تھوڑی سی دال بنا کر رکھی بچہ بھی سویا ہوا تھا ادنور بھی سوئی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر سب بہن بھائیوں کو اچھی لگے تو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا تو ابھی ہمیں دیجئے آجازت ہم ابھی ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ